بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں عیسیٰ نکپی مرساد بشارت راجع صاحب سوہیل رشید صاحب اور حسنات ملک موجود ہیں آج چوبیس ستمبر ہے دن ہے منگل کا اور اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گھر جانا ہے یا انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے تو اب ایک مہینہ ایک دن باقی ہے اور ایک مہینہ ایک دن پہلے آج منگل کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا مناظر تھے کمرہ عدالت کے کیونکہ غصہ فرسٹریشن اور پریشانی نظر آتی ہے آج پہلا دن تھا جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونے جج ہیں انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ون مین شو کے حوالے سے ان کے انڈیموکرائٹک رویے کے حوالے سے کھل کر اظہار کیا اور اس کی کوپیز سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو بھیجیں اس کے بعد جو آج پہلی سماعت تھی ٹربینلز کے کیس میں اس میں قرائے کے صحافیوں ڈالرز کے تانوں سے لے کر سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا جو علج پڑے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا ہوا کمرہ عدالت میں اس تمام معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں بشارت راجہ صاحب اور سوہیل رشید صاحب آغاز میں تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ آج جو کیس ہے اس کیس میں کیا کچھ ہوا کمرہ عدالت میں اور یہ ڈالرز کا تانہ کہاں سے آ گیا دیکھیں پہلے تو شارٹلی کیس بتا دیں گے پنجاب میں الیکشن ٹربینلز کی تائناتی کا کیس ہے یہ تنازہ اب کافی حل ہو گیا ہے تقریباً وہ حال اس طرح سے ہو گیا کہ نیاز و کانون ہے کہ ریٹائر ججز بھی لگ سکتے ہیں الیکشن ٹویشن نے کہا کہ اس میں تو مشاورت ضروری بھی نہیں ہے تو ہم نے چیف جسر لاورہ آئی کوٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر لیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے تو وہ یار ججز تھے لیکن آپ کو کوئی نیا قانون کے رجازت دیتا ہے کہ مشاورت کے بیار آپ کچھ بھی کریں تو کرتے رہے تو وہ کہہ لیں جی ہم کرنے جا رہے ہیں چار ریٹائر ججز لگائیں گے اور چار پہلے جو نام آئے ہوئے تھے انہی کو لگائیں گے تو اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے فیصلہ کس چیز پہ محفوظ ہے کہ لاورہ آئی کوٹ کا آرڈر بھی سیٹسائیڈ ہونا ہے ساتھ یا نہیں یہ تو ٹوٹل کیس تھا باقی آپ نے صرف فرمایا کہ ڈالرز کے تانے تو وہ آج کی بات نہیں گیا پچھلے کچھ ہفتوں سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں گزرا جس میں صافی آتے ہوں پبلک امپورٹنس کا ہو اور اس میں صافیوں کے ڈالرز نہ گینے جائیں کوٹ ریپورٹرز پر ایک تانہ یا تبر آنا بے جاز ہے اور اس طرح کے ریمارکس نہ دیے جائیں کہ یہ تو بس ڈالرز کے لوگ ہیں اور یہ تو اب وہ صافت ہے ہی نہیں اب تو جی پھر میڈیا مالکان کو بٹھا گی شکایت لگائی گی کہ جی یہ لوگ سارے جو ہے نا یہ تو بڑی ناکس ریپورٹنگ ہو رہی ہے اچھا کوئی خبر بھی نہیں بتائی جاری کہ فلان خبر فلان صافی نے غلط دے دی فورم موجود ہیں پیمرا کے پتا چل جائے گا یہاں پہ یہ نہیں وہ چالتا تھا کیا ہوا ہے کچھ پتا نہیں آج یہ کہا گیا جی کہ ڈالرز کچھ دن پہلے اسلامی نیویسٹ میں کہا گیا کرائے کے صافی اب باہر گئے جا گے آپ پروپگنڈا کریں گے آج کہا گیا جی کہ یہ تو پہلے کوٹ ریپورٹنگ ہو دی تھی اب تو ڈالرز کا سارا چکر ہے یہ سب کچھ ہوا تو آج ایک اور بات بڑی دلچسپ ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان حامد خان صاحب کو بھی کچھ ڈالرز یہ ہوا کہ آپ ڈالرز کمانے باہر چلے گئے تھے اس لیے کیس لیٹ ہو آئی آمد خان صاحب جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو بات کی انہوں نے کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ پر بینچ موجود کی آپ کی موجود کی پر اتراز ہے میرا تو انہوں نے آگے سے پڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ کیس سے علادہ ہو جائے پیچھے میں تو نہیں اٹھوں گا اب عجیب سا جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ خود کو علادہ کر لیں پھر انہوں نے کہا ёپ تو چلے گئے تھے لنڈن ڈالرز کمانے کے لیے عامد خان صاحب کو جب یہ بات انہوں نے لگے عامد خان صاحب خد آئیے بڑے وہ تھندے مزendo کی قول مائنی تک آپ فرصہ آگیا انہیں اس بات کا اور دوسری بات اگران میں ڈالرز تو ہوتا نہیں یہ وہ پانڈ ہوتا ہے اگر ڈالرز کی بات کریں تو جو آپ کو یاد ہوگا ایسان نکوید صاحب ایسانات ملل صاحب بیٹھے ہوئے سویرشید صاحب جب یہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا تو اس میں بھی ڈالرز کی بڑی بات چلی تھی اور ڈالرز ایک آنٹ کے حوالے سے بھی ڈالرز ہم غریب صاحب ہوں کہ ڈالرز میں تو ایک آنٹ تو نہیں ہمارا جو صاحب کتاب پھر وہ ڈالرز اس کی اس طرف ہوں نہیں جایا جاتا آہ اب کچھ عرصہ پہلے دو ہوتے پہلے سویرشید صاحب انہوں نے سوشل میڈیا کے ریپٹ کی حوالے سے بات کی تھی میری گیال میں ریپٹس سوشل میڈیا پاغل قرار دیا تھا سوشل میڈیا کو پھر جب یہ اسلامی یونیورسٹی والا معاملہ ہوا پچار دن پہلے کی بات ہے وہ خاتون جو ریاکٹر تھی وہ یہاں آئی تو اسے کہا گیا جی وہ کچھ صافیوں کے ساتھ باہر آگے تو یہ جا رہے ہیں جی آپ جو ہے نا وہ بکاؤ مال والا پھر جو مارگلہ ہیل والا کیس لگا ہوا تھا تو اس وقت آئی اسا نگوی صاحب جو منال ریسولنٹ کے مالک ہے وہ یہاں جب آئے سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ پیسے دے کر یوٹیوبر سے پرورام کرواتے ہیں پتہ نہیں فلان سے پرورام کرواتے ہیں فلان سے اس وقت بھی صافیوں مجھے نہیں سمجھے میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ یہ کسی کے آگے لگے ہوئے یا خود چیف جسر صاحب صافیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب آج پھر ڈالر کی بات حسنات ملک صاحب یہ بتائیں کہ صحافی جو ہیں وہ تو جا کر کمرہ عدالت میں جو ہوتا ہے اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اس پر تجزیہ بھی دیتے ہیں آپ تمام لوگ باہر آکے گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر تو قاضی فائزی صاحب کی رائے بڑا کھل کر سامنے آئی ہے ایک نہیں متعدد بار کبھی قرائے کے صحافی کہا ہے کبھی ڈالرز کے چکر کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈالرز کے چکر میں ہو رہا ہے تو یہ تو تنقید آپ لوگوں کی ہے یا آپ لوگوں کی رپورٹنگ ہے یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے ون مین شو کہہ دیا انڈیموکرٹک رویہ کہہ دیا ان کے کنڈکٹ کے اوپر قاضی فائزی صاحب کے اتنے بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے تو منصور علی شاہ صاحب کبھی کوئی ڈالرز کا چکر ہے ہاں نہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں جو منصور علی شاہ یا ان ججز کو جو اٹیک کر رہے ہیں ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں مسخرے ان کے بنا رہے ہیں ان کو ان کو عجیب عجیب نام سے پکارا جا رہا ہے ججز کو جو قائل صاحب کے محالف ہیں رافیہ کا بھی بھی نام وہ ان کا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور کئی ججز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں نا وہ تو آہ وہ ان کی سرپرستی کون کا تھا اس کا ذرا کھرا چیک کریں کہاں جاتے تو یہاں ایسے ایسے لفظ ججزوں کے لیے کیے گئے کہ وہ کہیں دنیا کے کسی معایقائی صاحب کا تو کسی نے ہم تو سب ساتھ لگا دیں ہم مطلب ہے کہ یہ یہاں جو کچھ استعمال کیے گئے ان ججز کے لیے ان کا تو دس فیصد بھی نہیں کیے گئے ایون عمر اتا بنجال کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اب جو ججز ہیں بارہ جولائی کے بعد جو ججز کے ساتھ ایک پقیدہ پلیننگ کے ساتھ ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کے پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا یہ کون کر رہا تھا اس پہ خاموشی اور یہ ان کو چاہے اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ماضی میں جو جسل قاضی فائیسہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا چیف جسل قاضی فائیسہ کے مزار ڈیفرنٹ ہے ہمیں بتائیں کیا جسل قاضی فائیسہ ٹھیک تھا یا جیف جسل قاضی فائیسہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اس پہ ہم ڈالر والی تو مسئلہ ہی نہیں ہے پھر وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ میرے خالے کے کہیں باقی ڈالر جہاں وہ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے ڈالر بہت سے یوٹیوبروں کے آ رہے ہوں گے جو یوٹیوب چلا رہے ہیں تو وہ پکیدہ بینک میں آتے ہوں گے ایف بی آر میں ریٹان جمع ہوتے ہیں یہاں تو ایسے ایسے ڈالر اکاؤنٹ تھے جو ایف بی آر میں ڈیکلیئٹ بھی نہیں تھے پھر بھی ان پہ جواب بھی نہیں آیا تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا دیکھنا چاہیے اپنی منجی طلب ڈانگ پھرنی چاہیے کہ وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوں میرا ایک سوال آپ سے ہے اسی موقع پر آپ ماشاءاللہ میڈیا پڑھے ہیں پڑھایا بھی ہے ہم جب پڑھ رہے تھے اسے پہلے پڑھایا ہے اس کے بعد کرسے سے ٹی وی جرنلزم میں ہیں سوشل میڈیا کو بھی جانتے ہیں یوٹیوب کو بھی بڑا پرانا کر رہے ہیں پاکستان میں اگر کسی نے ڈالرز کمانے ہوں تو اس کے لیے کیا نیوز پہلا آپشن ہونا چاہیے یا آخری ہونا چاہیے اور پھر نیوز میں بھی آ کے کوٹ ریپورٹنگ تک محدود ہو جانا کتنا کوئی سکوپ رہ جاتا ہے اگر آپ جاگے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر جو سب زیادہ اٹریکشن ہے جو سب زیادہ ٹرافک ہے اس کو دیکھیں وہ پرانک کی ویڈیوز پر ہوتی ہے وہ فنی ویڈیوز پر ہوتی ہے وہ شاٹ سکٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں ری انیکٹمنٹ کی ویڈیوز ہیں پھر اس کے بعد جانوروں کے حوالے سے پودوں کے حوالے سے جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اور اس کا اور اس کی کمائی میں زمین آسمان کا بھی ہے اس سے بھی زیادہ کا فرق بلکل ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب جو آہ کازی فائز عیسیٰ صاحب اور جس سے سمین الدین خان نے آہ تیس ستمبر کے لیے فکس کر دیا ہے کہ اس ترے سٹھے اے کی تشریقہ اس کو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہمبار کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کے لیے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے کیونکہ قومی اسمبلی میں اگر نمبر پورا کر بھی لیں سینٹ آف پاکستان میں اس معاملے کے بغیر نمبر پورا کرنا ناممکن نظر آتا ہے تو آپ لوگوں کی انٹرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ ترے سٹھے کا ایک ایسے وقت کے اوپر فکس ہونا وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے اس مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج سے جو حکومت لانے میں انٹرسٹڈ ہے دیکھیں یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ فسٹ ان فسٹ آؤٹ ہونا چاہیے کیسز میں دوسری طرف آپ کا اپنا ڈیٹا بتا رہا ہو کہ ڈائیسو سے زیادہ نظرسانی کی درخواستیں پینڈنگ ہیں اور تیسرا فیکٹ یہ ہو کہ بار بار ترے سٹھے والی ریویو پیٹیشن پاپ اپ ہو کے آ رہی ہو کمیٹی کے جلاس میں ایجنڈا میں بار بار اور اسی دوران ادھر آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم کا رولہ پڑا ہو تو پھر یہ چیزیں ملا کے کوئی بھی صحافی دیکھے گا صحافی کو چھوڑیں کوئی بھی عام بندہ بھی دیکھے گا تو ان کو ملا کے ہی دیکھے گا کہ یار یہ میز اتفاق ہے کہ ساری ریویو پیٹیشنز چھوڑ گیا آپ ایک کے پیچھے لگے ہو گئے گرمی ہوئی چھوٹیوں سے پہلے دو ریویو پیٹیشنز ایجنڈے میں آئی ایک دوزار بائیس کی یہ تریسٹ یہ والی ان دنوں آئینی ترمیم کا بات جو ہے نا ٹیبل ہو چکی ہی تھی بہت جگہوں پہ صحیح اور دوسری ساتھ آ رہی تھی جناب مقصود نچستوں کے فیصلے کے خلاف ایک جولائی دوزار چوبیس کی ایک جون دوزار بائیس کی درمیان میں جنوری دوزار چوبیس بھی پڑھتا ہے جب بلے کا فیصلہ ہے اس کی بھی ریویو پینڈنگ ہے تو ان چیزوں کو اگر کوئیسن کرنا ڈالر کمانا ہے کہ بھائی آپ جب خود شفافیت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور ہم یہ شفافیت لائے ہیں تو ہم اس کے اوپر اگر کوئیسن کر دیتے ہیں کہ جی یہ ترتیب سے پھر چیزیں کیوں نہیں چال رہی ہیں یہ ہم نے ہم نے کریٹیسائز کیا نا اس ججمنٹ کو مجموعی طور پر تریسٹھے والی کو کہ جی یہ کانسٹیوشن کو ری رائٹ کرنے جیسا تھا لیکن جب اس کی ٹائمنگ کو اگر آپ کے دیکھیں کہ جنہیں اب یہ لگا لیں اب یہ درجہ تو اس طرح کی یہ کیس پیسیفک پرسن سپیسیفک چیزیں جب تو اس وقت پھر سوال نہ کرنے والا میرا خیال ہے وہ صافی نہیں ہوتا سوال کرنے والا صافی ہوتا ہے صحیح اچھا حسنات ملک صاحب آپ سے اور پھر بشارت راجہ صاحب سے میرا سوال ہے یہ بتائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نئے عدالتی سال کے آغاز پہ دو چیزیں ہیں جس پر سب سے زیادہ کریڈٹ لیا ایک انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بادشاہت ختم کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کی کمیٹی بنی ہے یہ بادشاہت ختم کرنا ہے ون مین شو ختم کرنا ہے اس کا تو معاملے پہ بشارت راجہ صاحب آپ نے بتانا ہے لیکن حسنات ملک صاحب دوسری چیز جس پہ سب سے زیادہ کریڈٹ لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ میرے سے پہلے یا اب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بینچ بنتا تھا تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا تو یہ معاملہ اب نہیں رہا کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اب جو بینچ بن رہے ہیں یا تریسٹھے کے لیے جو بینچ بنا ہے کیا آپ کا ذہن میں آئیڈیا ہے گیس ہے کہ اس میں فیصلہ کس تقسیم کے ساتھ کس کے فیور میں آئے گا دیکھیں سوائے فول کورڈ کے علاوہ جو بینچ پہلے بھی بنتے رہے ان میں بھی ہم پریڈکٹ کر لیتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ شروع میں تو بتایا جاتا ہے کہ جسٹ منیب کیونکہ ان کی جو پہلی تھی کہ چیف جسٹس دی ماسٹ آف روسٹر وہ انٹروین ہی نہیں کرتے چھے ججز کی خط پہ پہلے یہ تیع ہوا تھا کہ فول کورڈ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا اویلیبل ججز جس دن تھے اس دن ہیرنگ سماعت ہوئی کچھ ججز میرے خالے کے عید تھی کچھ ججز لاہور تھے کچھ کراچی تھے وہ واپس آگئے اب فول کورڈ بننا تھا جو پرپوزل گئی اس میں نہیں بنایا گیا منیب صاحب نے ابجیکشن نہیں کی منصور لی شاہ نے نہیں کی فوجی عزالتوں میں سیورین ٹرائل کے حوالے سے جو بینچ بنایا ہے اس میں ووکل ججز کو نہیں رکھا ہے اتر من اللہ اس میں شامل نہیں ہے وہ کسی نے ابجیکشن نہیں کی الیکشن ٹربونل کا آج جو بینچ ہے لارج وہ تقریباً ہم خیال ہے ایک جج کے وہ بھی بلکہ اکیل عباسی صاحب یہاں ان کو سمجھ جائی پہلے بعد میں سمجھ جائی بینچ بنانے کے بعد کہ یہ تو ہم خیال نہیں ہے اس کے علاوہ وہ بھی ہم خیال تھا تو ہم خیال چل رہے تھے لیکن چلیں ایک مور لگ جاتی تھی کہ کومیٹی بنا رہی ہے جی کومیٹی اب جو بن رہے ہیں نا اب 63A کے حوالے سے جو بینچ بننا ہے کائی صاحب نے عمران خان کو تو ہم یوٹرن کرتے ہیں کائی صاحب نے جو یوٹرن دی ہے اٹھارہ جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ پریکٹس ان پویجر ایکٹ کے رہے اس میں انہوں نے ایک پروپوز کیا تھا اور کہا تھا کہ 63A کے کیس کی جو بینچ ہے اس کی سربائی منصور علی شاہ کریں گے ان کے ساتھ منیب اختر یائیہ وریدی امین الدین خان اور یہ جمال مندخیل تھے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ خود پریزائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل امان نہیں تو وہاں ڈیفیکشن لازمی چاہیے اگر آپ نے جوریشل پیکنج لانا ہے تو اب خود پریزائیڈ کریں گے منصور علی شاہ اس میں نہیں ہے اور یائیہ وریدی نہیں ہے مذہر عالمی خیل کے جی وہ پہلے تھے منائیٹی میں تو اب اڈاک جج کو اس میں شامل کیا گیا تو دو جج تو پہلے ہی ان کا اپینین ڈیفرنٹ تھا تو ایک جج چاہیے اکائی صاحب اور منیب صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا تو امین الدین خان صاحب بلکہ آگے ہی کہیں اور نہ ہو کوئی ایسا کوئی سٹیکچر پاس کرنے آج کل وہ بھی بڑے فام ہیں وہ تو پہلے میرے خیال ہے شاید ہے پاکستان کی ہسٹری کے جاج ہوں گے جو سپریم کورڈ کی میجارٹی جیجمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ غیر ہے نہیں ہے تو ادارے پابند ہی نہیں ہے اس کو ماننے یہ پھر میرے خیال ہے کہ اب تو ہر چیز پریڈیکٹیبل ہے ہر چیز پریڈیکٹیبل ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں اور ساتھ ہی پھر مجھے اس پر بھی فرما دیں کہ جو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے ڈکٹیٹرشپ خدشن کر دی وہ جیسے سمین الدین خان صاحب کے حوالے سے میں اکسو یہ کہتا ہوں تو وہ ایک فائل آتی ہے ان کے سامنے تو وہ تسخط کر دیتے پس اس سے رہتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہیا میں کہتا ہوں کہ مائنڈ اپلائی کیا دوست کہتے ہیں یار انہوں نے مائنڈ اپنے اپلائی نہیں کیا کہ اس سے وہ ججمنٹ لکھی ہویا انہوں نے سائن کر دی جلے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں لیکن وہ بھی جس طرح سمین الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ اکسیتی فیصلے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ماننا ہی نہیں ہے اپنے تسلیم ہی نہیں کرنا ہے وہ الیکشی کمیشنہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں یہاں پر جس طرح دنیا دالتی سال شروع ہوا سوہل صاحب وہاں موجود تھے اندر تو جب انہوں نے تقریر کی جناب قبلہ چیف جسٹس قاضی فائی انہوں نے تقریر کی کہ میں نے بادشاہت ختم کی سپریم کورٹ سے اور اپنے اختیار تقسیم کیے باقی ججز میں تو جب وہ سپیچ ختم ان کے بعد پیچھے چائے پی تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اس پر آپ نے اس پر آپ نے وی لاغ نہیں کیے اس پر کوئی ایڈوٹریل کالنز نہیں لکھی انہوں نے کہا لکھے سر تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں نے یہ تو بڑا پرسیجر آیا اور میں نے سارا کچھ کیا ججز کی میٹری فیصلہ کرتی ہے سارا کچھ میں نے کہا ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ جو آئینی امینڈمنٹ وہ امینڈمنٹ صدارتی ایڈینٹس لہیا گیا اس کی صحیح ابھی خوشک نہیں ہوئی تھی صدر صاحب کے دسخطو کی تو یہاں پر چیف جسر صاحب نے پہلا دوسرے نمبر پر جناب تیسرے نمبر پر جسرس منیب اختر کو چھوڑ کر یا فریدی کو چھوڑ کر وہ پانچویں نمبر پر بندہ اپنے ساتھ ملا لیا جناب کے فوری طور پر ابھی تک وہ صحیح خوشک بھی نہیں ہوئی تھی وہ تو دسخطو کی صحیح گلی وہ ابھی گلی تھی وہاں پہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک کہا جی میں اس کو بنا دیتا ہوں وہ سر آپ کی بلا کہہ رہے تھے کہ وہ بادشاہت ختم کی تو یہ کیا تھا سپیر یہ تو آپ بادشاہت لینے کے بھی چکر میں تھے کہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا منصور شاہ کو اقلیت میں بدنے کے لیے آپ نے جسر سمینی الدین خان کو آپ نے ساتھ ملائے کال پھر میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہوگا کہ وہ ایک پرچی لائی ہوگی جس میں کیسز کے حوالے سے کہ یہ فامنے کرنا ہے تو انہوں نے کہا لاؤ جی میں ذرا سائن کر دینا ہے بس ٹھیک ہو گیا سائن ہو گیا پھر سارا کچھ ہو گیا صحیح بہت بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب موجود تھے سوہیل رشید اور حسنات ملک صاحب اب معاملہ جو ہے وہ کل ملا کر یا خلاصہ کہہ لیں کہ چوبے ستمبر منگل کے دن کا یہ ہے کہ غصہ فریسٹریشن اور پریشانی باقاعدہ چھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور معاملہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اس وقت بیچوں بیچ ہے ایک نئے عدالتی دھانچے کی تشکیل یا پھر موجودہ عدالتی دھانچے کے سروائیول کا دیکھتے ہیں یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ the most happening times in پاکستان's judicial history and political history شروع ہو چکا ہے اور اس میں ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں چھبیس اکتوبر سے پہلے پہلے پچیس چھبیس اکتوبر سے پہلے پہلے اور بڑی بڑی development نظر آئیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ